آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ عورت کی ٹاغوں کے بیچ ہاتھ سے سہلانا ہاتھ سے مسلنا یہ تمام ترچیزیں اس کے بارے میں کیا حکم ہیں اور عورت کی ہاتھ کو بڑھانے میں یعنی اس کو شہوت دلانے کا کیا طریقہ کار ہے جو ہم کر سکتے ہیں جس سے ہمیں گناہ نہ ملے یہ کام کر سکتے ہیں یعنی عورت کے اندر جو شہوت ہوتی ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے میری بات یاد رکھیں جیے کہ آپ عورت کے حساسی سے ہوتے ہیں جیسا کہ ٹاغوں کے بیچ کی جگہ ہے اور پستان والی جگہ ہے گردن والی جگہ ہے ان جگہوں پر آپ ہاتھ پھیریں اس کو سہلائیں تو عورت بہت زیادہ تڑپ جاتی ہے ایسی صورتحال میں تب واقع ہوتی ہے جب عورت کو آپ شہوت دلواتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ یقین جانیں کہ عورت میں کبھی بھی شہوت نہیں آئے گی اور ہم بسیسی کو صرف کام کی طرح کرے گی اور کوئی اس کو مزہ نہیں آئے گا اور آپ بھی بھرپور مزہ نہ لے سکیں گے تو میری بات یاد رکھیں کہ اگر آپ بھی مزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ عورت کے ساتھ یہ تمام معاملہ کریں آپ اس کی ڈاغوں کے درمیان ہاتھ پھیر سکتے ہیں سہلا سکتے ہیں اور اُس کو تڑپا سکتے ہیں اس طرح اس کی شہوت بڑھے گی اور جب اس کی شہوت بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ اسے مزہ آئے گا آپ کو بھی مزہ دے گی اور بلکل آوٹ آف مائنڈ ہو جائے گی آپ اتنا آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی استوازی زندگی بہتر سے بہترین کی طرح ہوتا جائے تو آپ فورپلے والا عامل کریں آپ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں یہ نہیں کہ بس اپنا کام کیا بس ختم بلکل ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو کچھ لوگ جو جلدی فارغ ہوتا تھے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی بیوی کا ذرا خیال رکھیں اگر وہ نہیں فارغ ہوئی تو آپ اپنا عزوب اندر ہی رکھیں باہر نہ نکالیں جب تک عورت فارغ نہیں ہو سکتی تب تک آپ کو اندر رکھنا چاہیے تو اسے تین منٹ تک عورت بھی گرم ہو جائے گی اور وہ فارغ بھی ہو جائے گی اگر آپ باہر نکال گیتے ہیں تو پھر عورت کے اندر جو پیچانی ہے وہ برقرار رہے گی اور آپ کو بھی مطمئن نہیں کر سکے گی تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی نئی اور انفورمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ